ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پاکستان میں ایک میں نے سنا ایک کچھ پیرنی ہے مطلب رابیہ نام ہے ان کا کیا وہ سچ میں پیرنی ہیں اور کیا کرتی ہے ان کے بارے میں کچھ ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو بینہ تیری سٹارٹ کرتے ہیں لائے سٹارٹ دی ویڈیو ناو ہم نے کوئی ناظرین داتا تلباد میں موجود ہے یہاں پہ رابیہ پیرنی صاحبہ یہاں پہ سرک پہی نماز پڑھ رہی ہیں گاند یہاں پہ گھڑا گھڑا ہوئے یہاں پہ لوگوں نے دھوکے پھینکی ہوئے ہیں کبلہ کا رخ وہاں پہ ہے یہ اوپوزیٹ نماز پڑھ رہی ہیں پتہ نہیں کہ دین کا مزاد بنایا ہے وہ انہوں نے کیا سینہ کیا نہیں ہے رابیہ سے پوچھوں گا میں کونسی نماز یہاں پہ پڑھ رہی ہیں آپ اس میں تو کوئی ایسا دڑاہے ہے یہ کہ آپ کو ایسا کام پڑھ رہے ٹھیک ہے آپ کو علم ہے آپ ہیں تو آپ یہاں پہ کیا سینہ مسجد اضاف ہے جسول کیا ہے یہ کبلہ کس طرف ہے والیکم السلام بچے کبلہ کس طرف ہے کبلہ تو ماشاءاللہ اس طرف ہے داتا صاحب جو ہے داتا صاحب کی طرف ہے کبلہ تو یہ تو صرف ایک دین کا مزاق ہوتا ہے ٹھیک ہے آرے آرے اب ادھر کو کھڑی ہوگی یہ اس طرح تو توبہ نوزباللہ نماز کا مزاق انہی کو تو کہتے ہیں دین کا مزاق کرنا انہی کو تو کس طرف مجھے آسی آرہی ہے اس کے اوپر جو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے آپ کا سمجھے رابیہ پہنے صحیح کام کر رہی ہے بالکل نہیں جی گلات ہے یہ نجاز ہے بہت گلات کام کر رہی ہے یہ ماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ان کو اسی وقت پڑھایا جائے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تم یہاں پہ دین کا مزاق اڑا رہی ہو نماز ہوتی ہے ہمیشہ کبلے کے رو اور صاف جگہ پہ ہوتی ہے یہاں پہ لوگ توبہ نوزباللہ نشاہ کرتے ہیں پشاہ پڑھتے ہیں تم وہاں پہ کھڑی ہو کہ تمہیں نماز شروع کر دیا پیڑ نہیں اپنی جگہ وہ تمہارا فیل ہے تم پیڑ نہیں کرو پیڑ نہیں کرو چھوڑے نا کیونکہ ہر طرف اللہ موجود ہے چاروں کونوں میں منواز پڑھتی ہوں چاروں کونوں کی میں نے خیر مانگیا ہے چاروں کونوں کی میں نے پچیس ساتھ تحجد پڑے ہیں میں تو پچیس ساتھ سائزے پاڑ رہی ہوں پچیس ساتھ آگیا تو آگیا تو آگیا تو ہو گئی ہوں یہ میرا بیٹا میرے پاس موجود ہے وہ اس چاہم وہ عالم بن رہا ہے آپ بتاؤ بیٹے یہ تو کام کی ہے رابیہ پیر نینے آپ ان کو فیس بک پر دیکھا ہو کریں گے ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں میں ماشاء اللہ ان کو دیکھتا رہتا ہوں ادھر میں ہوں عزار کشمیر کا ادھر میں درس انظامی کر رہوں الحمدللہ اللہ کو شکر ہے حفظ قرآن بھی ہے میرا میں سنہ خان بھی ہوں میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں ادھر ٹھیک ہے لیکن میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا میں نے سنا ہے کہ یہ پیرنی ہے پیرنی ہے مجھے کافی لوگوں نے کہا لیکن میں نہیں مانتا ہے میں نہیں مانتا آج آپ کا یقین ہو گیا کہ کیسے نماز پڑھے کیسے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے ہمارے اسلام سے خارج اسلام سے خارج یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو اسی وقت وجود نہ کرو وہ حقی ہے آپ کو بات سنیں آپ بچے ہیں کوئی پچاس سال کا بندہ لے کیا ہے میرے سامنے پچاس سال کا بندہ لائیں میں جوانوں سے بات کرنا پسندی نہیں کر سی پچاس سال کے بھی کھڑے میں اس وقت میرے پاس بھی علم ہے بات سنیں آپ بات سنیں نہیں ہیں آپ جب آپ ولی کا رتبہ ہی نہیں بتا آپ کیا پیسے بیت کریں گے ہمیں اٹھارہ سال ہوگے نماز پڑھتے ہوئے اٹھارہ سال ہمیں اٹھارہ سال ہوگے آپ دین کا مزاق کیوں بنا رہی ہے ڈابیا آپ پیر نہیں ہو ٹھیک ہے آپ پیر نہیں ہو آپ علم برجی کہاں پیر مرضی ہے اپنے رب یہ وہ بس غلط ہے غلط ہے آپ جیسے مرضی یاد کروں گے چار جگہ بجی دے آپ بتا رہی ہے آپ دیکھ نہیں نہیں یہ گلت کام ہے سب یہی کہہ رہے ہیں سارے لوگ کہنا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں آپ بتائیں درہیں بات سا بیترہیں اچھا آپ نماز پڑھتی ہیں سچے دل سے سچے دل سے پڑھتی ہیں بات سا بیترہیں آپ غور کرنا سچے دل سے نماز پڑھتی ہیں ارے انہوں نے انکل نے تو پھر یہ ناخن پالش آپ نے کیوں لگا ہے سبر بھائی جان ایک منٹ یہ آپ نے ناخن پالش تو پٹا ڈھک دیا ان کے ساتھ میری مرضی نہیں ہوتی اس کے انر یہ جگہ آپ کو آپ کو بتا ہے ایک منٹ ایک منٹ میرے اپنے قبر میں اپنا سا آپ دینا ہے آپ نے نہیں آگے دینا سی دی سی بات ہے باتی آپ کو کلمہ آتا ہے کام تو صحیح کر لے چالیس سال کے بعد جو بھیے گا وہ لازمی گھٹے گا آپ کو کلمہ آتا ہے ارے نہیں آتا کیلئے نہیں آتا اب جس بندے کو کلمہ نہ آئے وہ مسلمان ہوتا ہے نہیں آپ سب سے گزائی سے مسلمان ہوتا ہے نہیں تو پھر آپ مسلمان کس طرح ہیں تو میرا آپ انٹرویو نہ لیں آپ اپنے انٹرویو نہ لیں ایک بھی مسلمان والی حرکت دکھائیں میں آپ کو مسلمان میں اپنا سارکت آنے کے لیے آزر ہوں آپ انٹرویو دے دینا میں نہیں دیتی بڑھاؤنا بات بچیا حق سچ کی باگ کریں میں کیوں کہ بڑھاؤں گی جب میں انڈیا میں گئی چھوڑے ایک کیوں وہ جو مرزے کرے باگ گئی میری نہیں سن رہا ہے تو میں کروں گی نہیں باگ گئی وہ جو مرزے کہیں میں نہیں کہہ سکتی میں انڈیا گئی وہ اپنی مرزی سے بہتت کر رہے تھے میں اپنی مرزی سے کہا رہی تھی نہ انہوں نے مجھے پورا کا نہ میں نے برا کا انہوں نے میری تصویر لی انہوں نے میری موردی بنائی ہے موردی بنائی ہے موردی تم ہندو تمہاری موردی برای ہونے کیسی بات جہاں تک پیرنی تھی دوگ تمہیں مانتے تم جو مرزی تمہارا علم میں تم جو مرزی کرو تم چاروں روح میں نماز پلو یہ جگہ ہے اللہ کا تم ایسی جگہ پلو پشاپ پلو جی جس جگہ گائے کا گوکر یہ بھی من ہے اسلام کے میں اور نماز جنازہ نماز تو بھائی ایک مٹ بات سنیں جب پہلے چیز نیچے گرتی تھی تو اس کو لوگ چوم کے نہ کھاتے تھے وہ صاحب جگہ پہ گندی جگہ پہ نہیں ہے گھوڑے کا گھوڑا پڑھا چیز ہے کھوڑا سنیں انسان سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے جس کے لئے ساری دنیا بنی ہے اگر اس جگہ پہ قدم رکھے ہیں تو تو قدم پاک ہوں گے ہمارے حضور علیہ سلام سب سب فرشنوں سے سب نبیوں سے تمام انسانوں سے افضل ہیں تم یہ بتاؤ تم نے کام غلط کیا نہیں نظر میں کیا غلط ہے اچھا سائے لوگوں سے پوچھتا میں انہوں نے زمین پہ نماز پڑی ہے چھوڑ رکھ پہ مو کام ٹھیک کیا کہ غلط کی ہے سر کچھ کے رکھو سر رکھ کی کام وال ننگ ہو نا سو اس کے اوپر وہ ڈالے لوگ تمہارے میں نے تمہاری ویڈیو بلائی اس کے بعد لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے کہ یہ عورت آئیس کا نشہ کرتی ہے کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا کون فیڈی دیکھا میں کہہ سکتا سب سب بول رہا بھائی میں کہہ سکتا ہوں میں ان شہیوں کے ساتھ ان کو دیکھ بھی سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں نے دیکھا ان کو سنگرٹ پکڑی ہوئے تھے آٹھ میں میں اندر کیا نظرہ اندر میرا دوستہ ایک دوستہ اندر ایک سو انہاب اچھا کر کر دیئے کر دیئے کر دیئے کر دیئے کر دیئے سب بول رہا ہے پوری پولی خلاف ہے کیا آئٹم آری چلو رابیا میں تم سے یہ دعا کروں گا جو مرضی کرو پیر نہیں کرو تمہارا کام ہے آئندہ کے بعد یہ کام یہ کام کام یہ کام میری بات چلے اب میرے اصلاح کرو بیٹے کی بات اپنے کلما پڑھو بیٹے میں کلما پڑھا ہوں گا سارے دھوگا سب پیچھے پیچھے ہو جائیں اور کلما پڑھے اپنے سار بے چادر لیں اپنے اپنے سار اور اس اینک کو بھی اتار دیں اپ اینک کو بھی اتار دیں اور اچھی طرح سے دو بٹا لیں جس ادھر دیکھیں پہلے پہلے سے چھے تک میں پڑھا مجھے پہلے سے چھے آپ نے خوش سکتا میری میری در دیکھیں میری میری در آپ آپ نے خوش میں ہار ٹائم وزو میں رہا ہو ہار ٹائم ہار ٹائم کوئی بندہ ہے جو وزو میں رہا ہار ٹائم وزو چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی صدقے سے عزت ملی ہے اب سب عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں صرف ان کو نہیں کہہ رہا میں سب کو کہہ رہ اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر بیٹی ہے یہ میں آپ کو ایک بڑا کمال واقعہ سنا رہا ہوں جب میرے سیدہ فاطمہ تو زہرہ جن کے صدقے عورتوں کو عزت ملی ہے تو جب ان کا بال نظر آتا تھا تو سورج بھی شرمہ آگیا تھا ایک بال نظر آیا تھا صرف ایک بال تو سورج بھی شرمہ آگیا تھا تو جب ساب اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ سورج نہیں نظر آرہا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ علی کو بلا کے لاؤ جب علی آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو حضور کہتے ہیں علی اپنے گھر جاؤ فاطمہ کو بولو سر پہ چادر لے سورج نہیں بہار آرہا تو جب علی گھر میں پہنچے تو فاطمہ نے فرمایا فاطمہ اپنے سر پہ چادر لو سورج شرمار ہے ان عورتوں کو عزت ملی ان کے صدقے تو آج دیکھیں یہ تماشا لگایا ہوا ہے پہلے شیوانی جب بندہ دائر اسلام پہلے جب آپ بات سنیں جب بندہ دائر اسلام میں داخل ہوتا ہے پہلا کلمہ پڑھا جاتا چھٹا کلمہ نہیں پڑھا جاتا پڑھیں آوذ باللہ آوذ باللہ پاکستان میں رہتی ہے اسے پتہ ہوگا راویہ نام بسم اللہ جانتی تو نر رح اب آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا جس طرح میں پڑھوں گا اس طرح آپ نے پڑھنا پہلا کلمہ طویب طویب میں پاک لا الہ محمد رسول میں گوائی دیتا ہوں اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا ایک بندہ ہے اور میں ایمان لاتا محمد رسول اللہ اور اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ نہیں نہیں بات چنے بات چنے چھوڑ اچھا رابیہ تم نے یہاں پہ کلمہ پڑھ لیا ماشاء اللہ لوگوں نے دیکھ اللہ پاک جسے چاہا عزت دیتا ہے جسے چاہا زلت دیتا ہے تمہیں اتنے لوگوں نے دیکھا لوگ تمہیں یہاں دیکھ نے کے لئے آتے ہیں کیا بتا اللہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے اب آپ میں سے کئی ہوں گے جن کے اوپر زلت آئی ہوگی آئی ہوگی انسان کی زندگی میں علت زلت قلت آتی رہتی ہے علت کہتے ہیں کہ تنگ دستی زلت زلیل ہونا قلت بتا دو ہمارے ناظرین جو آپ سے آج غلطی ہوگی آپ اس پر معافی مانگ دیں پاک اور صاف جگہ پہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسیپٹ کی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ تل ظاہرہ کی صدقے سے عزت ملی ہے اپنی عزت بچائیں اپنی عزت رکھیں آپ اپنے رب کا شکر کریں کہ یا اللہ تو نے اس نبی کو بیجا تھا کہ جس کی بیٹی کی وجہ سے میری آپ دم کرتیا کریں آپ کسی پر تویز اتار دیں آپ نے اس بچے کو بد سوال کرنا چاہتی کو ببا نہیں میری جورت نہیں ببر شہر سے سوال کر ببر شہر پیدا ہوتے ببر شہر ہیں میں کہہ رہی پیدا ہوتے مرد ببر شہر ہے کہ وہ اتراز کر رہی ہے یہاں پہ ہے کون یار یہ سوال دیر سے گردی ہوں اگر میرے سے گردی ہوگی تو میں آپ سے معافی چاہتی میں داتا ضرور آتا آپ سے بھی معافی چاہتی میں اس سے گزر تا رہے تو میں نے آپ کو اکسر دیکھا تھے یہ نہیں آئے دیکھا اکسر کیا نام آپ کا سر مخواجر زشان مقادری مانگی ساتھویں زمین کے تلے اس کو بھی دیتا اور وہ جگہ ایسی ہے برف نہیں ہوتی برف برف جیسی تھنڈی جگہ اور اس کا جسم گال جات ہے اور آگ تین رنگ بدل چکی ہے پہلے سفید رنگ تھا اور جلتے 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 کالا رنگ ہو گیا اب جلتے سرخ رنگ ہو چکا اور آج آپ بتائیں آپ چھوٹی سی تیلی پکڑنے انگلی کے نیچے رکھیں آپ سہ لیں گے آپ بتائیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کرنی ہو نا جب میرا انٹر بھی لے لیں جب پہ کسی کی برائی اپنے کوشش نہ کیا کیونکہ اپنی ہوتی ہے آج سے سب کی خوشی کی بات یہ ہے کہ رابیہ صاحبہ نے یہ مان لیا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی وہ معافی مانگتے ہیں اس چیز کی اور نہیں ہے اور اپنے ناخن تراش لیں کیونکہ جب یہ ناخن میرا دیکھ رہے نا اس ناخن سے بڑا جب ہو جائے نا ناخن تو شیطان کا تخت بن جاتا ہے اور روٹی کھانا بھی حرام ہو جاتا کی بات ماننگی ہا میں ہوں گا شاید میرے میرے کو انتظار کر رہے آوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحمن الرحمن یوم دین ایگ نابد یک نستین اہدی نصر مستقیم سواد اللہ زینان آمد اللہ غارل مغزوب اللہ اللہ زوال رحمان مطلب 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 ویڈیو لگی نہیں رہی تھی مطلب فیک ٹائپ کی عجیب غریب مطلب مسکھرے ٹائپ کے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا میں نماز نہیں پڑھوں گا میں یہ نہیں کروں میں نہ مسجد میں جاؤں مسجد مسجد مطلب مطلب رہ رہ اس ٹائپ لوگ میں نے دیکھے ہیں سڑکوں پر تو ویسے ہی کچھ لگ رہی تھی یار یہ مطلب اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اور اپنی بڑھائی کرے جاتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ میں پیر نہیں ہوں اور مجھے یہ پتا ہے مجھے وہ پتا ہے تو اس ٹائپ کا گسی لگ رہا تھا لیکن جو جو بھی تھا مجھے آسی آ رہی تھی یار پاکستان میں لیکن نام رابیہ مسلمان ہیں اس کو نواز نہیں ہوتی اس کو پتہ نہیں مطلب کابی کے اپوزٹ پڑھ رہی ہے پھر کبھی پڑھتے پڑھتے بیچ میں چینج ہو جاتی ہے تو دوسری طرف تیسری طرف وہ کر لیتی ہے چوتھی طرف اپنا مو کر لیتی ہے کہیں بھی پڑھ رہی ہے کھڑی کو کر نواز عجیب ٹائپ کی عورت ہے کچھ بھی کر رہی ہے کلمہ پڑھایا پہلے کہہ رہی تھی مجھے چھٹی ایسے پڑھاؤ پہلے ملٹا چل رہی ہے اکثر آپ یہی دیکھیں گے میں نے دیکھا ہے جو مطلب جالی لوگ ہوتے ہیں پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جھاڑو مارتے ہیں سڑکوں پر مزاروں پر ایسے کر کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ تو زیادہ تر زیادہ تر لوگ میں نے دیکھے اس میں سے فیک ہوتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو کوئی نولیج نہیں ہوتی کچھ بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ ویسا کمانے کے لیے بس تو یہ ویسے کوئی سین تھا فن ہی تھا مزے دار تھا مطلب ایک فن کی طریقے سے میں نے اس کو دیکھا تو بتایا i hope کہ آپ نے انجوائی کیا ہوئے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ایسے کیا پیرو سے آپ بھی ملے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر لینا بائی وائی ڈیک کر سائننگ